السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّا الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْتَ عُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْتُ وَعَنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی ضروری ہے اور جو موضوع آپ نے ٹائٹل پڑھ لیا ہوگا کہ والد اور والدہ کے نام سے جادو کیسے چیک ہوتا ہے اور جادو پر کیسے یہ چیک کرتے ہیں اور بہت سے لوگ والد اور والدہ کے نام سے کیسے چیک کیا جاتا ہے جادو اور جنات کا مسئلہ ہے نظرِ بَد کا مسئلہ ہے یہ کیسے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں جو کلمہ پڑھا ہے اللہ کے نبی حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان چیک کریں گے کہ آپ نے کیسا کام کیا یا کسی صحابی سے ایسے والد اور والدہ کا نام پوچھا ہے یا کسی مرد کو چیک کرنے کے لئے یہ کام ضرور کیا ہے تو نہیں اللہ کے نبی حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں آئیے اس کے بعد ہم پوچھیں گے صحابہ اکرام سے کچھ دلائل چیک کریں گے سب سے پہلے حضرتِ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دورِ خلافت کے اندر کچھ کام کیا ایسا کوئی بھی ایک واقعہ موجود نہیں ہے ان کے بعد حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واقعہ بھی موجود نہیں ہے اس کے بعد حضرتِ عثمانِ غریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر واقعہ بھی موجود نہیں ہے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیرِ خدا ان کا بھی واقعہ موجود نہیں ہے ان کے بعد نیچے آجیں حضرتِ امام حسن الرحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ معویہ رضی اللہ تعالیٰ کسی سے بھی یہ واقعہ موجود نہیں ہے حتیٰ تک کہ کسی امام کسی کیا نام ہے پیر عبدالقادر جنر رحمت اللہ سے واقعہ یہ موجود نہیں ہے امام بخاری سے واقعہ موجود نہیں ہے امام ترمیسی سے واقعہ موجود نہیں ہے امام مالک سے واقعہ موجود کسی سے بھی یہ واقعہ موجود ہے ہی نہیں ہے یہ جو آج کل کے لوگ والد اور والدہ کے نام سے جادو چیک کرتے ہیں تو نہ ہی ایسا کام کرنا چاہیے اب والد اور والدہ کے نام سے جادو کیسے چیک ہو تو آپ کے یہ بتاتے ہیں ہمارے کچھ دوستیں انہیں کہا جی کاری صاحب آپ چیک کریں جی والد والدہ کے نام سے جادو یہ ہمارے تو بڑے عزیز قریبی دوست ہیں ان کو آگے جاننے والے ہیں تو والد والدہ کے نام سے جادو چیک کر لیتے ہیں تو میں نے کہا جی میرا جادو چیک کروا ہو میں نے بتایا جی میرے والدہ کا یہ نام ہے والد کا وہ نام ہے میں نے نام صحیح نہیں بتائے تو غلط بتا دیئے تو انہوں نے کہا جی ان پر چار جادو چار جادوگروں کا کام کیا ہوا ہے اور اتنے جن ہیں اور یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے سارا جھوٹ فراڈ پروپو بندہ ہے اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے طبعہ تابعی ان سے ثابت نہیں ہے کسی بھی امام سے ثابت نہیں ہے اگر یہ کوئی بندہ ایسا کام کرتا وہ جادوگر والا کام کرتا شیطان کا بندہ اللہ کا بندہ ہر کس نہیں ہے تو جو کروانے والا بھی اس کام سے پرہیز کرے یہ نہ ہو کوئی آپ کو نقصان پہنچ جائے یہ ہو جاتا ہے جادوگر والد والدہ کی نام سے جادو کرتے چیک کرتے کرتے آپ پر جادو بھی کر دیتے ہیں نقصان پچھا دیتے ہیں فائدہ پچھانے کے بجائے آپ کو نقصان پچھا جاتا ہے ہم تو آپ کو یہی کہتے ہیں قرآن اور حدیث کام کرو اللہ کے نبی نے صبح شام کی ذکار بتائیں قرآن کی آیتیں بتائیں قرآن نے 32 سے 35 مرتبہ شیعتین کو چیلنج کیا گیا ہے اس کے بعد جادو جنات کے بارے بہت سے واقعہ مجہود ہے قرآن سے تلیم لے اور کم سے کم کم سے کم قرآن کو ترجمے سے لازم پڑھا جائے ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر اور ان جادو گروں سے ہمیں بچا کر رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مت بولیں